اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں غلام عباس آپ دیکھ رہے ہیں ہم دیتے ہیں تو دوستو آج کے ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ فیس بوک کے بارے میں کہ فیس بوک نے حال ہی میں ایک ایسا کام کیا ہے جس کے وجہ سے ہم لوگ کی کافی بڑی مشکل جو ہے وہ آسان ہو گیا کافی پروبلم زید کا ہے میرے میرے ویورز کو میرے دوستوں کو میرے بھائیوں کو کچھ ایسی پروبلم تھی فیس بوک کے وجہ سے جو حال ہی میں انہیں فیس بوک نے ایسا کام کی ہے جس کے وجہ سے وہ ٹینشن ختم ہو گیا وہ ٹینشن کیا تھی کہ جب لوگ آپ مسائل ہو تو آپ لوگ کسی کو میسنجر کے سے کسی بندے کو ایس ایم ایس کرتے ہیں وہ غلطی سے کسی اور بندے کے پاس سلا جاتا ہے آپ لوگ اپنا پرسنلی ایس ایم ایس کسی کو سینڈ کرتے ہیں وہ غلطی سے آپ کا میسج کسی دوسرے بندے کو چلا جاتا ہے اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ دلیٹ کریں آپ وہ میسج لے کم آپ لوگ وہ میسج دلیٹ نہیں کر سکتے تھے ایس ایم ایس دلیٹ نہیں کر سکتے تھے لیکن ابھی فیس بک نے ایسا کام کیا ہے جس کے وجہ سے آپ لوگ وہ ایس ایم ایس ڈائلیکٹلی خود ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ کا وہ ایس ایم ایس اس بندے تک پہنچا ہے لیکن وہ بندہ آپ کا میسے دیکھ نہیں سکے گا وہ کیسے ہوا ہے وہ ابھی آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتا ہوں چلو میں لیکن چل دوں آپ لوگ آپ میں میسنجر میں جہاں سے آپ لوگوں کو میں پریکٹیکلی میسج کر کے اور اس کو بات ڈیلیٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا پرسنلی ایس ایم ایس کسی کو کرتے ہیں وہ ایس ایم ایس کسی دوسرے بندے کو چلا جائے تو واقعی میں بہت پریشانی ہوتی تھی بہت تکلیف ہوتی بہت تینشن ہوتی تو وہ تینشن آپ فیس بک نے دور کر دی ہے دوستو تو ویڈیو میں بنے رہی ہے اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکراب نہیں کیا تو پلیس سبسکراب کر لیجئے اور ہمارے ساتھ والے بیل ایل کن پر پریش کر لیجئے تو آپ ہمارے آنے والی ہر نی ویڈیو آپ کو سب سے میل ایم ایل سکتے ہیں تو دوستو لے کے چلتا ہوں آپ کو میسنجر پر آج کے میرے ساتھ رکھئے آپ لوگ ابھی میرے موبائل سے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ لوگوں کو سامنے میں فیس بک اوپن کروں گا اور آپ لوگوں کے سامنے میں پریکٹیکلی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کس طرح آپ لوگ اپنے ایس ایم ایس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اپنی طرف سے بھی اور اگلے بندے کی طرف سے بھی جس کو آپ نے ایس ایم ایس غلطی سے سن کر دیا تو دوستو یہ ابھی آپ لوگوں کو سامنے میں اوپن کرتا ہوں فیس بک میسنجر فیس بوک میسنجر میں میں آپ لوگ کو دیکھے چلتا ہوں کہ یہ ابھی آپ لوگ کے سامنے میں اس بندے کو ایس ایم ایس کروں گا یہ میرا دوست یا مطلب اس کو میں ایس ایم ایس کر کے دوبارہ سے ڈیلیٹ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میسج میں نے ماشاء اللہ جو ہے میں نے کافی دیر پہلے کا میرا دو دن پہلے کیا تھا اس کو تو اس کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہم لوگ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس کے بعد اگلی انفرمیشن میں میں آپ کو دیکھاؤں گا تو اس کے بعد ہم ڈیلیٹ پہ جب بٹن دباتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ملتا ہے کہ آپ یہ ایس ایم ایس ڈیلیٹ کر سکتے ہیں صرف اور صرف اپنی طرف سے نہ کہ اگلے بندے کی طرف سے لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ میسج آپ لوگ کوئی بھی ایس ایم ایس ہے آپ لوگ اگلے بندے کی طرف سے بھی ڈیلیٹ کریں تو آپ لوگ کو کیا کرنا ہوگا اب اس کے لئے فیس بوک نے شرط رکھی ہے کہ پہلے دس منٹو میں آپ لوگ نے وہ ایس ایم ایس ڈیلیٹ کرنا ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ لوگ سامنے میں اس کو دوبارہ سے لکھتا ہوں ایس ایم ایس اس میرے اپنے دوست کو تو دوبارہ سے ہم لوگ اس کو ڈیلیٹ کریں گے آپ لوگ سامنے یہ میں نے ایس ایم ایس سنڈ کیا ماشاءاللہ اور اس کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ ویسے ڈیلیٹ نہیں کرنا جائے میں کوئی اور لکھتا ہوں تو وہ ڈیلیٹ کروں گا ہیلو لکھتا ہوں ہیلو لکھتا ہوں ہیلو لکھتا ہوں میں یہ سنڈ کر کے اب اس کو میں ڈیلیٹ کرنے کے ڈیلیٹ کر کے تو آپ لوگ کو پریکٹیکلی دکھاتا ہوں اس کو دوبارہ کے جب ہم لکھیں گے اس کے بعد ہمیں یہ کوپی فاروڈ اور ریموو ڈیلیٹ کا بٹن آپشن دے گا تو ڈیلیٹ کے اپشن پہ جب ہم کلک کریں گے تو یہ آئے گا ڈیلیٹ فور ایوریون ڈیلیٹ فور یو آپ لوگ اپنی طرف سے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ لوگ اگلے کی طرف سے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں دونوں طرف سے کہ نہ ہی آپ لوگ اس ایس ایمیس کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اگلا بندہ اس کو ایس ایمیس کو تو میں چاہتا ہوں کہ میں دونوں طرف سے اس کے ڈیلیٹ کروں تو آپ لوگ ریمو فور ایوریون پہ کلک کرنا ہوگا تو یہ آپ لوگ کو دوبارہ سے کنفرم کریں گا کہ کب واقعی میں آپ لوگ اس ایمیس ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو ریمو پہ اوکے کرنا پڑے گا تو یہ میسیج آپ کی طرف سے ڈیلیٹ ہو گیا اور اگلے بندے کی طرف سے بھی ڈیلیٹ ہو گیا وہ بندہ بھی آپ لوگ اس ایمیس نہ ہی دیکھ سکے اور نہ ہی وہ آپ پسنلی کوئی چیز دیکھ سکے گا تو دوستو یہ فائدہ ہے بہت ہی اچھی چیز ہے فیس بوک نے یہ بہت ہی اچھا کام کیا کیونکہ پہلے وارس اپ تھا تو وارس اپ یا کسی اور بھی ویب سائٹ آپ لوگ اس ایمیس کرتے تو وہ ڈیلیٹ کر سکتے لیکن فیس بوک سے آپ لوگ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے تو فیس بوک نے حالی میں یہ لانچ کیا اسی منت میں چھے فربلیوز کو تو بہت اچھا ڈیسیزن لیا ہے یہ انہوں نے تو دوستو یہ تھے تھوڑا پریکٹیکلی آپ لوگ کو میں نے دکھایا تو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے کمنٹ میں اپنے رائے دیجئے اور چینل کو سبسکراب نہ پھولئے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو پھولئے دیجئے حالی پھولئے دیجئے سبسکراب پھولئے دیجئے پھولئے دیجئے اللہ حافظ